اس موڈیول میں ٹرانسپورٹ سسٹم ارلی اینیملز کے اندر ہم دیکھتے ہیں جیسے پروڈوزوہ کے اندر پوری فرا کے اندر اور نیڈیریا کے اندر تو پروڈوزوانز کی بیسٹ اگزامپل جیسے ہم ٹیک ہاتھ ہم کرتے ہیں امیبہ کی اگزامپل لیتے ہیں تو یہ ایک سمال سائزڈ اینیمل ہے جو کہ ہارلی اباٹ 5 to 6 مائکرون سائز کا ہے اور اس کا سرفیس ایریا اس کے والیم کے نسبت بہت زیادہ ہے تو یہ تمام جو امپورٹنٹ گیسز ہیں یا نیوٹرینٹس ہیں they all come from the surface تو یہ جیسے اوکسیجن ہے فر ایکزامپل تو اوکسیجن یہ سیل میمبرین میں سے پاس ہوتی ہے کیونکہ باہر کنسنٹریشن زیادہ ہے پونڈ کے اندر تو انسائید کیوں کام ہے کیونکہ میٹیبلوزک پر دوران یہ اوکسیجن is being consumed تو اس لیے there is a difference of concentration اور consequently اوکسیجن automatically that moves in اور سیٹو پلازم کی اندر کاربن ڈایکسائید بن رہی ہے میٹیبلوزم ہو رہی ہے جس کی ریزلٹ پہ کاربن ڈایکسائید بن رہی ہے اور دوسرے نائیٹروجنس ویس جو ہیں وہ بھی بن رہے ہیں تو ان کی ریمووول بہت ضروری ہے اور یہ بھی اسی طرح کاربن ڈایکسائید انسائید بہت زیادہ ہے as compared to the outside so there is just by the by the process of diffusion کاربن ڈایکسائید that moves out that diffuses out from the cell membrane then this is a نائیٹروجنس ویس نائیٹروجنس ویس کب بنتے ہیں جب پروٹین ڈایجسٹ ہوتی ہے اور اس کی میٹیبلوزم ہوتی ہے اور یہ بھی سیٹو پلازم کی اندر ہو رہا ہے یہ میٹیبلوزم ہو رہی ہے اور نائیٹروجنس ویس بن رہے ہیں تو امونیا بنتی ہے اور جمونیا جو ہی بنتی ہے because this ammonia is very toxic so it is to be removed out quickly اور یہ وارٹر کرنٹ سے ہی یہ ڈیفیوز ہو کے یہ باہر نکل جاتی ہے تو یہ ہے تو انسانی یہ this is all what we call the transport اور اسی طرح جب پوڈ ویکیول بنتا ہے تو پوڈ ویکیول that moves around the cytoplas اور cytoplas امیبا کی اندر اور جیسے سے سے فوڈ کی ڈیجیشن ہوتی ہے تو پروڈکس آف ڈیجیشن فوڈ ویکیول سے باہر نکلتے ہیں اور وہ پھر تمام پلانٹ sorry انیمل کے تمام حصوں میں کیونکہ یہ سنگل سیلڈ ہے تو سیل کے تمام حصوں میں یہ پہنچ جاتی ہے اور یہ میٹیبلزم کیونکہ ہو رہا ہے سائٹو پلازم کی اندر ہو رہا ہے تو یہ جب تک ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی تو نہ تو آکسیجن سیل کے اندر جا سکتی ہے نہ ہی کاربن ڈا ایکسائیڈ باہر جا سکتی ہے نہ ہی نائیٹو جن ویسٹ جو ہیں وہ ریمو فو سکتے ہیں تو دس اس آل بائی بائی دیز پروسس بچیز ڈیفیویون پروسس اور یہاں پہ اسے ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے اب اس کے بات آتے ہیں سپونجز کے اندر سپونجز جو ہیں یہ اس نیکسٹ یہ نیکسٹ پروسس انیمل کینگڈم کی اندر تو یہ اس کے اندر وارٹر سرکولیٹ کرتا ہے اور وارٹر کیونکہ یہ انیمل جیسا کہ نام سے ظاہر ہے پروسس پروسس پوریفرہ کا مطلبی یہی ہے کہ دیکھ پوزیس سو منی پورز تو سرفس سے وارٹر مووز ان درمیان اندر کیوٹی ہے اور اسی کے ساتھ پھر آکسیجن آتی ہے اور پھر کاربن ڈائکسائیڈ نکل کے پھر باہر نکل جاتی ہے یہ بن کے کاربن ڈائکسائیڈ میٹابولیزم کے ریزلٹ پہ بنتی ہے اور پھر آسکولم سے باہر نکل جاتی ہے اور اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں اگلی ڈائیگرام میں دیکھیں گے اب اسی تر نیڈیرین کے نیڈیرین جس میں ہائیڈرا ہے ہائیڈرا جو ہے یہ بھی ایک سیسائیل انیمل جیسے سپونجز بھی سیسائیل ہیں سیسائیل کا مطلب ہے they are fixed they cannot move from one place to the other تو ایک جگہ پہ فکست ہے اور وہیں پہ ہی انہیں آکسیجن بھی مل جاتی ہے کاربن ڈائکسائیل ان کی جو بھی بنتی ہے اور نیٹری نکل جاتی اور یہ نیکس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ اس لونگوچون سیکشن آف سپانچ یہ اس کی سیل وال ہے یہ پوری اور یہ باہر پورز ہیں اور یہاں سے ان پورز سے وارٹر موو کرتا ہے یہ یہاں پہ دکھائے گئے ہیں کیونکہ یہ سیکشن کے اندر یہ تھوڑا سا حصہ ریمو کر اندر انی والز کا جا وہ اس دائیگرام ہے اور یہ جو ایرو سپانچ سیل کہتے ہیں اور یہ پھر سارا جو بھی آرہا ہے وہ پھر اوپر سے اس اوپر 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 نکل جاتا ہے وارٹر تو اوپر اوپر سپلائی اوپر 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 اسی سانت جاتا سانت ہے اور یہ سیل جس کے اندر میتابولیزم ہو رہی ہے اور ان سیل کے اندر کاربن دائکز دو چیز یہ پھر اسی water current سے یہ موو آؤٹ کرتا ہے یہ جب ہم نے کہا یہ قیعیٹی سپلائی نیوٹری جس جس لائے لائنے آنی دائی بھی تمام water which is moving in so simple body movement moves the fluid یہ تھوڑی بہت movement بھی ہوتی ہے اور اسی اسی movement کی ویسے بھی inside جو ciliated cells بھی ہوتے ہیں ان کے ciliated cells بھی ہوتے ہیں وہ بھی لیش کرتے ہیں تو جس کی ویسے ایک current of water established رہتی ہے ویسے بھی body کی بھی movement سے یہ water continuously move کر رہا ہے inside next this is hydra which is the representative of nidarians اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حصہ this part of it is the bezel you can say that یہ bezel ڈسک ہے جس سے یہ animal attached ہے کسی بھی object کے ساتھ اسی لئے ہم اس کو cecile کہتے ہیں لیکن یہ اوپر body جو ہے یہ it can move to and fro اور یہ جو movement ہے یہ بھی ایک بڑی effective ہے for a little bit transportation تو اس کی اندر this part is یہ جو cavity ہے اسے ہم gastro vesicular cavity کہتے ہیں اور یہ top کے اوپر mouth ہے یہ بھی was like animal ہے اور یہ cells ہیں جو کہ بڑے جس سے تمام body بنی ہوئی ہے it is not you may call it it is not triploblastik نہیں ہے یہ diploblastik animal ہے یہ outer layer ہے which is ectoderm اور inner layer ہے which is the endoderm mesoderm اس کی اندر نہیں ہے اور اس کی جگہ پھر mesoglia ہے وہ detail اور ہے اچھا تو درمیان میں this is the mouth تو یہ سارے کے سارے یہ tentacles ہیں یہ tentacles آہستہ آہستہ move کرتے رہتے ہیں تو water جو ہے یہ یہیں سے ہی یہیں سے ہی mouth سے ہی enter ہو رہا ہے along with oxygen اور پھر یہاں سے ہوتا ہوا یہ it moves out opening is the same the mouth وہی وہی opening entry کی ہے وہی وہاں سے بھی water water کی exit ہے اور جب جو باہر پانی آ رہا ہے اس میں carbon dioxide بھی شامل ہے اور یہ جو cells ہیں اس کی ان کے gastro vesicular cavity ہے اور یہی وہ cavity ہے جس کے اندر digestion کا process بھی ہوتا ہے یہ بھی ہم آگے جا کے اس کو detail میں دیکھیں گے تو یہ تمام یہ oxygen کی supply carbon dioxide کی removal اور یہ nitrogenous waste جو ہیں جو ان cells کے اندر تمام کے تمام بنتے ہیں وہ انہی water current سے یہ اسی اوہی opening which is the mouth opening یہیں سے ہی it moves out so this is all about the transport system in protozoa پوریفرا and نیدیریا